اتحاس میں ایسے کئی سیریل کلنگ کی گھٹنائیں ہوئی ہیں جن کے بارے میں جان کر آج بھی لوگوں کی روحوں کام جاتی ہے کچھ نے مزے کے لیے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا تو کسی نے اپنی حوث کا شکار بنانے کے لیے لیکن آج کرائم تک پر ہم آپ کو ایک ایسی سیریل کلر کی خوفناک کہانی بتائیں گے جس نے کھون کے رشتوں کا ہی قتل کر دیا 18 دسمبر 1948 امریکہ کے کیلیفونیا کے بربینک شہر میں ایک لڑکی کا جن ہوا بچپان میں کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ بڑا ہو کر یہ ماسوم بچہ ایک حیوان بن جائے گا اور انسانیت کو شرم سار کرتے ہوئے اپنے دادا دادی کے ساتھ ساتھ جنم دینے والی ماں اور دس لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دے گا اس حیوان نے حیوانیت کی ساری حدے پار کر دی تھی ہم بات کر رہی ہیں ککھیات سیریل کلر ایڈمنٹ کیمپر کی ایڈمنٹ ایمل کیمپر ایک ایسا سیریل کلر تھا جس نے زیادہ تر اپنے پریوار کے ہی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا اس حیوان کی حیوانیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جاتا ہے کہ بے رہمی سے قتل کرنے کے بعد شرم کے ساتھ شاریرک سمبند بھی بناتا تھا مہ سولہ سال کے عمر میں اپنے دادہ دادی کی حتیہ کرنے کے بعد ایڈمنٹ نے کیلیفونیا میں دیپارٹمنٹ آف پبلک ورک میں کام کرنا شروع کر دیا اور سال 1972 میں اس نے ایک بار پھر لوگوں کو مارنا شروع کر دیا کہتے ہیں کہ سال 1972 سے 1973 کے بیچ ایڈمنٹ نے چھے لڑکیوں کا قتل کیا جس میں سے دو کالیج سٹوڈنٹ تھی یہ حوان پہلے لڑکیوں کے ساتھ ریپ کرتا تھا اور بعد میں ہتھوڑے سے سر پر وار کر ان کی بے رہمی سے ہتھیا کر دیتا تھا اس سے بھی من نہیں بھرا تو اس کے شو کو اٹھا کر گھر لے جاتا تھا اور وہاں شو کے ساتھ شاریرک سمبند بناتا تھا یہ سیریل کلر کو ایڈ کلر کے نام سے کوخیات ہو گیا تھا اس حیوان نے آخری بار اپنی ماں اور ان کے ایک دوست کا قتل کیا تھا قتل کرنے کے بعد اس سیریل کلر نے سال 1973 میں خود ہی پولیس کے سامنے سرینڈر کر دیا فیلہار 68 سال کا اس سیریل کلر ایڈمنٹ ایمل کیمپر کالیفونیا کی جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے دیور ریپورٹ کرائیم تک